بناس ندی کے بارے میں وہاں سے ہونے کے بعد یہ راسمند کے بعد بھیلوارا، توڑگڑ، بندی، ٹونک ہوتے ہوئی سوائی مادوپور تک جاتی ہیں اور سوائی مادوپور کے اندر رامیشور نامک ستھان پر جو بناس، چمبل اور سیپ ندی کا ایک تروینی سنگم ہے جہاں پر یہ تینوں ندیاں ملتی ہیں اس کے بعد جو دوسرا اس کا تروینی سنگم بناتی ہے وہ راسمند ٹونک میں ہے جس کے اندر بناس ندی، دائی ندی اور خاری ندی یہ تینوں ندیاں ملتی ہیں اس کے بعد جو تیسرا تروینی سنگم ہے وہ گود بیلوارا کے اندر بناتی ہے جو کی بناس، بیڑس اور مینال ندیوں کا ہے اس کے بعد جو چوتھا تروینی سنگم ہے وہ جو دپوریا ٹونک میں بناتی ہے بناس، ماسی اور بانڈی ندی ہے یہ تینوں مل کر جو دپوریا ٹونک کے اندر بناتی ہے تروینی سنگم اس کی جو کل لمبائی ہے بناس ندی کی وہ چار سو ا Осی کلومیٹر ہے اور جو ٹونک میں بھی باندھ بنا ہو ہے بسل دے باندھ اور یہ راجستان میں پوراں تیبہنے والی ندی ہے جو بناس ندی ہے وہ راجستان میں پوراں تیبہنے والی ندی ہے اس کے کچھ سائک ندیاں ہیں جو بیڑس منال ہے جو کس کی دائیں اور سے جاتی ہیں اور باقی جتنے بھی ندیاں ہیں وہ ان کی بائیں اور سے آتی ہیں جو بیڑس ندی ہے اس کے بارے ہم بات کریں گے بیڑس ندی ہے جو اس کا ادگم ستل ہے وہ گوگندہ کی بھاڑیاں اُدھیا پور سے نکلتی ہے بیڑس ندی اور اُدھیا ساغڑ جھیل تک بیڑس ندی کا نام آئیڑ ندی ہوتا ہے اور اس کے پچھ آتی ہے بیڑس پڑھتا ہے جو اُدھیا ساغڑ جھیل ہے وہاں تک اسے بیڑس ندی کو بیڑس ندی کہتے ہیں لیکن بیڑس ندی کو آئیڑ ندی کہتے ہیں اور اس کے بعد آگے جب پرواہیت ہوتی ہے تو اسے بیڑس ندی کہتے ہیں اور اسے آئیڑ ندی اس لئے کہتے ہیں کیونکہ اس کے کنارے پر آئیڑ سبیتا وکشت ہوئی تھی اور جو چنٹوڑکڑ درگ ہے وہ بیڑس اور جو گھمبیری ندی ہیں ان کے مددہ میں بنا ہوا ہے چنٹوڑکڑ درگ اور اس کے جو سائک ندیاں ہیں وہ گھمبیری اور یری اور بانگن ہیں اور جو ادیوپور چنٹوڑکڑ میں بہتے ہوئی بھیل بارہ کے مانڈرگر تشیل کے بنگود نامکستان پر بنا سے ملتی ہے سو اس کی یہ سائک ندی تھی سو تھینکیو جائے ہن جائے بھارت